موسیقی 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 تو آج کے اس ویڈیو میں بہت Future مجال کی کچھ وہاں ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں اچھی وثنان کے بام ہیں بینیفٹ کے پاس دوز اس کے م skeques بابارے میں اچھا ملوش رہے ہیں اور اس کے یوزان کے بارے میں بات کریں اچھا اچھا اس کے لئے آپ کو اپنی م machin کے پاس لے جب terus ملوش رہے ہیں یہاں اچھانی جس سارے اللہ شاہامہ آمد مجالی ہے اب وہاں تھی وہاں تھی نہیں کای یعنی جو ایک ابت RAM لے بھی بہتر رہی ہے کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہت سانی مل سکے پھر چلتی ہیں ڈیٹیل کے طرح سو اگر جی فینک جیل کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے تو اس کی جو کمپرزیشن ہے اس کی جو فارمیلیشن ہے وہ ڈائیکلو فینک ہے جو 20 گرام اس میں پائی جاتی ہے یعنی 20 گرام جو ہے وہ اس ٹیوب میں پائی جاتی ہے اور یہ جاوہ فارماسٹی کالز کمپنی کے ایک پروڈکٹ ہے جس کے پرائیس سینٹی روپیز ہے سینٹی روپیز اس کے پرائیس ہے تو آئیے بات کرتے ہیں جی فینک جیل کے یوسیز کے بارے میں یعنی جی فینک جیل کو کس لئے استعمال کیا جاتا ہے یا کون سے پیشنٹ اس کا استعمال کر سکتے ہیں خود سے بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر کی پریسپیپشن کے بغیر بھی اس کا استعمال آپ گھر میں کر سکتے ہیں تو کیسے آپ کر سکتے ہیں تو آئیے اس کے لیوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر آپ ڈائیکلوران جیل کو کسی بھی امرجنسی کے صورتحال میں اپنے گھر پر رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ آپ ہی کا فائدہ ہے جیفینک یعنی ڈائیکلوران جیل جو ہے وہ ریڈیوز پین کے لیے استعمال کر جاتے ہیں یعنی کسی بھی درد کو کم کرنے کے لیے استعمال کر جاتی ہے وہ کسی بھی درد ہو سکتی ہے جس میں آپ کی بیک پین ہو سکتی ہے کمر درد ہو سکتی ہے جس میں کمر درد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درد کی جگہ پر سیلنگ آ جاتی ہے یا ریڈنس آ جاتی ہے تو اس میں بیک پین پر اسے ہلکا ہلکا سر رب کیا جاتا ہے اور تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ افاقہ ہونا سارڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا استعمال جو ہے وہ مسلس پین میں کیا جاتا ہے اور نیک پین میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی گردن کی درب میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے شولڈر پین میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کندوں کے درب میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کندوں پر سائلنگ آ جاتی ہے یا کھچاؤ ہو جاتا ہے کھچاؤ کے وجہ سے آپ کو ریڈنس ہوتی ہے یا آپ کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے تو اسے ہلکا ہلکا سرب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا استعمال جو ہے وہ لیک پین پر کیا جاتا ہے لیک پر اسے لگا اس کے بعد جی فینک جل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی فینک جل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کسی بھی طرح کی پین ہوتی ہے۔ کسی بھی جگہ پر اس پر لگا سکتی ہیں۔ کسی بھی جگہ پر مراد فرض کر لیں۔ اگر آپ کو اس شلڈر پر پین ہوتی ہے تو اس پر ریڈنس آجاتی ہے۔ شرط یہ کہ جلا یا کٹا زخم نہ ہو جلے یا کٹے زخم پر آپ اسے بلکل نہیں لگا سکتے۔ تو آپ کو اگر سویلنگ آئے یا ریڈنس آئے یا بہت زیادہ پین ہو تو آپ اسے لگا سکتے ہیں۔ اندرونی زخم ہو بہرونی زخم پر آپ بلکل نہیں لگا سکتے۔ تو آپ کو اسے ہلکا ہلکا سرب کرنا ہے تو آدھے یا پونے گھنٹے بعد آپ کو کافی زیادہ آفاق کا سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کا استعمال جو ہے وہ جوائنٹ پین میں کیا جاتا ہے یعنی جو آپ کے جوڑ درد کرتے ہیں اس پر آپ کو ہلکا سرب کرنا ہے اور دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو آفاق کا سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے استعمال جو ہے وہ سویلنگ کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ سویلنگ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ آپ کو گرنے کی وجہ سے کسی حصے پر سویلنگ آ سکتی ہے یعنی پھرض کر لیں کہ آپ کو گرنے کی وجہ سے اس کونی پر سویلنگ آ گئی ہے تو آپ اس پر آپ رب کر سکتے ہیں۔ اس حصے پر آپ رب کر سکتے ہیں، ہاگ پر کر سکتے ہیں، کندوں پر کر سکتے ہیں، پیک بھی کر سکتے ہیں، نیک پر کر سکتے ہیں، گردن یعنی کر سکتے ہیں۔ ایک كلپوں یا سف shops. یا کسی بھی پین کی وجہ سے آپ کو جو موثر کریں تو جی فینکل یلی ہیں جی فینکل جیل کا اسفہلام حرج موثرت ہے بعد یہ ہے وہ امیتی جے hڈیوں کے درد печяв zutcer موثر کرناک GL ایک انفلا نیز کا معلوم پیش کرڑا ہے رہنی یراد Coffee اور اس کےام دیگر SYL پین میں جی فینک جیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور لوکل سمٹیپیٹکلی جو ہے وہ اسے جا سکتا ہے یعنی کسی بھی پریسکرپشن کے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی پس آپ کو کسی بھی میڈیکل شوڑ پر جانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ مجھے ڈیکلوران جیل چاہیے یا ڈیکلوران جیل چاہیے تو آپ کو دے دیں گے اور امرجنسی صورتحال میں آپ اسے گھر پر یز کر سکتے ہیں اس کے بعد نوٹ فرما لیں کہ جی فینک جیل کا استعمال جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرینل أيوز کرنا ہے یعنی صرف اور صرف ہون آپ اسے ایکسٹرینل یوز کریں گے یعنی بیرونی طور پر آپ اسے استعمال کریں گے کسی بھی اندرونی حصے میں آپ اسے استعمال نہیں کریں گے فرض کر لیں کہ کوئی زخم کٹا ہے یا جلہ ہوا زخم ہے تو آپ اسے بالکل نہیں لگائیں گے کسی بھی صاف جلد پر آپ اسے لگا سکتی ہے جہاں پر آپ کو پین ہو رہی ہے وہاں پر آپ اسے ہلکا ہلکا سرک پڑھ سکتی ہیں اور دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو انشاءاللہ آفاقہ ہوگا اور آپ اسے جو ہے وہ اپنے گھر پر رکھیں تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ کو بہت زیادہ ہی پین ہو رہی ہے کسی حصے میں کسی حصے میں ایکسیڈنٹ کے وجہ سے یا کسی فرض کر لیں آپ کو بیک پین مسل پین یا نی پین آپ کو جوائنٹ پین ہو رہی ہے تو آپ اس کے جو کمینا HRT اس کے استعمال کر سکتی ہیں وہ そزر و STEQ نیوپرال فرڈ، ڈیکلوفین ڈیکلوٹ ڈیکلوٹ کا استعمال کر سکتی ہیں ڈیکلوروفین، ڈیکلوٹ کے استعمال کر سکتی ہیں این میں سے کسی بھی ایک ڈیکلوٹ کے استعمال ہمارڈ نہ تھکیں نیوپرل فوڈ جو ہے وہ آپ کو دن میں دو مرتبہ کھانی ہے یعنی صبح شام کھانی ہے تو ان کی کمبینیشن میں آپ کو چار یا پانچ دن میں یہ یوز کرنے سے آپ کا جو آپ کی سویلنگ ہے یا آپ کی پین ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو اگر آپ کو ہماری آج کے انفرمیشن اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے اور بھی دوستر کے ساتھ شیئر کریں تو اگر آپ نے ہمارے سینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کی گیا تو کائنٹ لیے سینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نیوکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہ آسانی مل سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ